بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری یہی ہے کہ آپ نے سن لیا ہوگا کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے سینٹ میں قائد حضب اختلاف جناب یوسف رضا گلانی نے اپنے استیفے کا اعلان کیا ہے میں نے ان کی پوری تقریر سنی اپنا سینٹ میں جو اجلاس تھا سینٹ کے اجلاس سے انہوں نے خطاب کیا انہوں نے کافی کوشش کی جناب وہ اپنی صفائیہ دینے کی کہ جی وہ اس طریقے سے ہے مجھے لیٹ پتا چلا جب مجھے پتا چلا تو اس وقت کافی دیر ہو گئی تھی اور اتنے شارٹ نوٹس پہ یہ سارا کچھ کیا گیا اور بہت سارے وزراء نے بھی باتیں کی اور بہت ساری یہ چیزیں انہوں نے سامنے لائیں اچھا انہوں نے بہت ساری بہت سارے لیکوناس بھی جو ان کے مطابق تھے وہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرنی کوشش کی انہوں نے چیئرمن سینٹ سے بھی گلہ کیا کہ آپ تو نیوٹرل ہوتے ہیں آپ کو وارٹ نہیں دینا چاہیے تھا اس دن جب ٹائے ہو گئی تھی تو اس وقت آپ کو وارٹ نہیں دینا چاہیے تھا وغیرہ یہ والی بات خیر انہوں نے بہت ساری بات کیونکہ چیئرمن سینٹ نے اپنا وارٹ دیا تھا جب یہ دونوں برابر ہو گئے تھے حکومت اور اپوزیشن تو چیئرمن سینٹ نے وارٹ دیا تھا اور پھر اس کے بعد جناب انہوں نے اور بھی کچھ شکوے گلے کیے اور آخر پہ مطلب یہ انہوس کیا کہ میں نے اپنا استیفہ اپنی پارٹی کے صدر کو جمع کر چیئرمن کو جمع کروا دیا ہے اور میں اس ایوان میں قائد حضب اختلاف نہیں رہنا چاہتا اچھا یہ کچھ ایک کچھ عرصہ پہلے بھی انہوں نے جب یہ باتیں ہوئی تھی جب وہ تازہ تازہ آئے تھے تو پھر انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی میں نے یہ استیفہ جمع کروایا ہے اور پھر اس کے بعد جناب وہ پھر جو ہے نا ان کا استیفہ مصرد کر دیا گیا تھا ان کی پارٹی کی طرف سے استیفہ جب آپ جمع کرواتے ہیں چاہے وہ آپ اپنے سینٹرشپ کا کروائیں یا چاہے آپ اپنا لیڈر آف اپوزیشن کا کروائیں لیڈر آف ہاؤس کا کروائیں کچھ کا بھی کروائیں تو جو ہاؤس کا کسٹوڈین ہوتا ہے اگر قومی اسمبلی میں ہے تو آپ سپیکر کو جمع کروائیں گے اور اگر یہاں پہ سینٹرشپ میں ہے تو آپ ان کو جمع کروائیں گے سینٹرشپ کی چیئرمن کو آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی نے استیفہ دیئے تو وہ ایاز صادق صاحب بلاتے رہے کہ جی آپ آئیں پھر بہت سارے لوگ کہتے رہے کہ آپ آ کے سپیکر کو جمع کروائیں سپیکر کے آفیس میں آئیں اپنے سائن ان کے سامنے کریں جب یہ آئے اور جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے اس وقت بہت دھوندار تقریر کی تھی لیکن استیفہ کے لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا اور واک اونڈ کر کے پھر چلے گئے تھے دھرنے میں تو یہ ایک ٹیکٹکس ہوتے ہیں بہت سارے میرے دوست میرے ویورز بہت سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نکوی صاحب آپ نے ویڈیو نہیں کی اب بہت سارے کوسٹنز ہیں نا جناب بات یہ ہے کہ وہی والی بات کہ آج ایک اپوزیشن میمبر کہہ رہے تھے سینٹ میں کہ بھائی میں اگر غیر حاضر نہ ہوتا تو کوئی اور ہو جاتا یہ بالکل بات ٹھیک ہے اپوزیشن کے یہ جو آٹھ دس بندے یا بارہ بندے اگر غیر حاضر ہوئے تو وہ کیوں ہوئے وہ نون لیگ سے بھی غیر حاضر ہوئے وہ پیپس پارٹی سے بھی ہوئے آپ کا کام یہ تھا کہ آپ لیڈر آف اپوزیشن تھے آپ لیڈر آف اپوزیشن کو تو اپنے اپوزیشن کے سارے میمبران برابر کرنا ان کا فرض ہوتا ہے ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے رہا یہ معاملہ کہ بھائی ٹھیک ہے انہوں نے گارمنٹ کو ہی فیور کیا وہ کن کا بندہ ہے وہ سب کو پتا ہے آپ ان سے شکوا کر رہے ہیں جناب چیئرمین سے اور چیئرمین مبینہ طور پر کون لے آئے ہیں اور کس نے بٹھایا ہے وہ ہر کسی کو پتا ہے اور انہیں کس طرف ووٹ دینا تھا وہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ رولز میں لکھا ہوا ہے کہ جب ٹائے ہو جائے تو اس وقت چیئرمین یا سپیکر اپنا ووٹ استعمال کر سکتا ہے اور انہوں نے استعمال کیا اس میں ایسی کونسی بات ہے تو کیا خیال ہے کہ وہ آپ کی طرف استعمال کرتے کل یہ کل کا معاملہ ہے کچھ روز پہلے جب آپ لیڈر آف اپوزیشن بنے تو کیا آپ جو ہے نا اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ نے وہ دلاور خان گروپ کے جو حکومت سے اٹھ کے وہی جو منحریف سینیٹر تھے جو انڈیپیننٹ الیکٹ ہوئے جو الیکٹ تو انڈیپیننٹ ان کو کرایا نون لیگ نے اور پھر اس کے بعد بعد میں انہوں نے کیا تماشا کیا اور کیا گروپ بنایا اور وہ گروپ پھر راتوں رات حکومت سے اٹھ کے اپوزیشن میں آ گیا انہوں نے آپ کو ووٹ دے دیا تو یہ ساری چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں اس وقت اور خود جو میں نے پچھلی سے پچھلی ویڈیو میں سنایا بھی ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب انہوں نے کہا کہ جی میں تو اپنی پارٹی میں بتا چکا ہوں کہ وہ جو سینیٹرز کا گروپ آیا تھا دلاور خان کا ان کو واپس کرائیں جناب اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یوسف رضا گلانی صاحب کو لیڈر آف اپوزیشن ان کو نہیں بننا چاہیے اور جن کا حق بنتا ہے نون لیگ کا ان کو بننا چاہیے تعداد ان کی زیادہ ہے اور ان کو بننا چاہیے یا اگر تعداد ان کی بھی زیادہ ہے کسی کی تو جو معہدہ ہوا تھا اس کے تحت اب بات یہ ہے کہ اگر یوسف رضا گلانی صاحب نے استیفہ دیا ہے میں ان بات پہ آ جاتے ہیں تو کیا صورتحال ہے کہ اب کیوں استیفہ دیا ہے کیا یہ استیفہ حتمی استیفہ ہے پہلا سب سے بڑا کوسٹن تو یہ ہے کیا یہ استیفہ اگر چلو ہم مان لیتے ہیں کہ انہوں نے چیرمن کو جمع نہیں کروایا یہ پارٹی کو بھی جمع کروایا ہے تو اگر ان کی پارٹی وہی مسترد کر دیتی ہے تو کیا وہ اپنا استیفہ واپس لے لیں گے یا وہ کہیں گے کہ نہیں جی اب میں نے واپس نہیں لینا تو مجھ پہ ایک الزام آیا ہے تو میں واپس نہیں لینا اب بھلے کسی اور کو بنا لیں تو کیا ایسا ہی ہوگا یا نہیں وہ چپکے چپکے استیفہ واپس لے لیں گے اور اس کا بالکل ایسا ہی چپ ہو جائے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ استیفہ وہ واپس لے نہ لیں آج خود نون لیگ نون لیگ کی سینیٹر ہیں سادیہ عباسی صاحبہ وہ بھی جناب انہوں نے بھی کہا کہ نہیں جی یہ استیفہ ہم ان کا مسترد کرتے ہیں اور ان سے استیفہ نہیں لینا چاہیے اور نہ ہی ان کو استیفہ دینا چاہیے بات تو ادھر ہی ختم ہو گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا انہوں نے اگر استیفہ کا اعلان کیا ہے تو کیا واقعی وہ اپنی سیٹ چھوڑنا چاہتے ہیں اور وہ سیٹ نون لیگ کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں تو کیا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ قریب آ رہے ہیں اور کیا وہ سارا کچھ جو وہ ڈیمج ہوا تھا چیزوں کا اور اعتماد کا اس ڈیمج کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں اس کو وہ ساری خلیج کو بریج کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا یہ بہت سارے سوالات ہیں نا ایسے تھوڑی ہے کہ جناب آپ نے استیفہ دے دیا اور آپ اس دن بس لیٹ ہو گئے اور یہ لیٹ ہون لیٹ ہونا اور وہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی اس کے بعد لیڈر آف دہاوس نے بھی کہ آپ تو جب ایک اجلاس ہوتا ہے تو اس وقت آپ آتے ہیں آپ صرف نہیں نا آپ کے بہت سارے لوگ اور بھی نہیں آئے تو بات تو یہ ہے لیڈر آف اپوزیشن بھی نہیں آیا آٹھ دس بندے آپ نہیں آئے تو قوم کو سچ سچ بتائیں نا یا تو آپ کہیں کہ جی یہ بہت بڑا ضروری تھا جی ایسا ہم نہ کرتے تو یہ ڈیفالڈ کر جاتا ملک یہ آئی ایم ایف پھر کرزہ نہ دیتا سعودی عرب اپنا کرزہ واپس مانگ لیتا جو خدشات ہیں ٹھیک ہے نا وہ سب کو معلوم ہے تو ہم چونکہ انہوں نے ملک ایسی سٹیج پہ پہنچا دیا ہے نہیں آپ امام کو دوسری باتیں بتا رہے ہیں اور خود جو ہے نا کر کچھ اور رہے ہیں کہہ کچھ اور رہے ہیں یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے بھائی اس طرح کی باتیں پہلے شاید ہو سکتا ہے چھپ جاتی ہوں آج کل اب آپ اندازہ کیجئے کہ بلتو پاس کروایا حکومت نے ساری کی ساری تنقید اپوزیشن پہ آگئی یہ حکومت کا کمال نہیں ہے تو اور کیا ہے بتائیں اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو ہے نا اب اس حوالے سے تو بات یہ ہے تو پھر اب بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہا ہے کہ استیفہ کا بنے گا کیا سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا خبر تو یہ بہت بڑی بن گئے نہیں تو یوسف رضا گلانی صاحب نے سینٹ کی لیڈر آف اپوزیشن سے استیفہ دے دیا تو کیا وہ اس استیفہ پہلی بات دیا کہ اس استیفہ پہ قائم رہیں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیوں دیا اگر وہ قائم رہتے ہیں تو یہ کیوں دیا استیفہ اس کا کیا وہ نور لیگ کے لیے جگہ چھوڑ رہے ہیں یا کیا وہ اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنی غلطی تسلیم کر لی جب آپ نے غلطی تسلیم کر لی تو تب آپ نے استیفہ دیا اس طرح سے وزیروں کے بیان پہ اب پہلے پہلے ان کے بعد لیڈر آف دہ ہاؤس وہ کھڑے ہوئے ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے تو وہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ وہ آئیں ایوان میں جنائیں یہ ان کی اپنی ثواب دید ہے وہ استیفہ دیں نہ دیں لیکن اس دن جب وہ نہیں آئے تو ہم ان کے بڑے شکر گدار ہیں تو یہ بات تو ہوئی ہے سب کو پتہ چل گئی ہے کہ آپ اس دن کیوں نہیں آئے تو پھر آپ کو پتہ تھا کہ کس نے کہا تھا کہ جار آنا ہے وہ انہوں نے کہا تھا جن کا نام آپ لے نہیں چاہ رہے جن کا نام آپ کیونکہ ان کے ساتھ آج کل سیٹنگ سیٹنگ ہمیں پتہ ہے بنی ہوئی ہے بڑی اچھی ہے وہ آپ کی بھی ماں شاء اللہ نون لیگ کے ساتھ بھی مذاکرات ہو رہے ہیں اور وہ بلکل جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیوٹرل ہو گئے ہیں اور آپ کو بھی کافی حد تک ساروں کو یقین ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں اور آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ بہت سارے لوگ آپ سے رابطے میں ہیں اور تحریک کی ادم اعتماد کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور وہ ڈیل بڑی فائنل مراحل میں ہے آپ کی اپنی ڈیل یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو مذاکرات ہیں تو یہ ساری چیزیں آئی تھنگ کہ جو ہے نا یہ خبر بہت بڑی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یوسف راک گلان صاحب کو یعنی کہ استیفہ انہوں نے دیا اور فوراں ہی نون لیگ کا بیان آ گیا کہ جی نہیں ان کو استیفہ نہیں دینا چاہیے تو بڑے شریف آدمی ہیں اور یہ تو مطلب جو ہے نا اس طریقے سے ان کا استیفہ مسترد کرتے ہیں اور یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی ایک سوچی سمجھی بڑی ایک پورا منگیم ہے نا بڑا سب کچھ ہو تو اس میں آئی تھنگ کہ اتنی کوئی اپنے ویورز کو کہوں گا کہ بہت جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو گلانی صاحب نے استیفہ آئی تھنگ کہ استیفہ اگر ان کا دینے کا پروگرام پکا ہوتا تو انہوں نے اپنا استیفہ لکھ کے جناب وہاں پہ سائن کر کے جمع کرا دیا ہے تو وہ میرا استیفہ قبول کیا جائے وہ جب فلور آف دہاؤس ایسے کہا جائے تو پھر وہ قبول ہو جاتا ہے تو یہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں بہت ساری باتیں سیاست کے طور پر کی جاتی ہیں امید آپ کا ویڈیو بساندہ ہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ